موسیقی اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدید 47 نیوز کے ساتھ میں ہوں سلیمان صدیق آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر کنڈ کورٹ میں رشوت کا بازار گرم ٹریفک پولیس نے انتہا کر دی غریب مزدوری کرنے والے ٹریکٹر ٹرالی اور روز دن دہاڑی کمانے والے سبزی دکانداروں سے رشوت لینا شروع کر دی ایک مزدور گندم لے کر جا رہا تھا تو ٹریفک پولیس والے نے روک کر رشوت لینا چاہیی اگر رشوت نہ دے تو ہمیں دھنکیاں دی جاتی ہے روزانہ کی بنیاد پر دو سو سے پانچ سو رپے رشوت لی جاتی ہے مزید آلہ حکمران سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کا نوٹس لے اور ان اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے خوابر رندھاوہ اے ایس آئی جسے کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے پر سیال کوٹ کرنٹینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کی فیملی کے یار افراد کو ایسولیشن کر دیا گیا آج جن کی رپورٹس آنے پر چھے افراد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا جبکہ پانچ افراد کا ٹیسٹ نیگٹیو آیا پوزیٹیو آنے والے افراد کو ڈی ایس کیو گجرا والا منتقل کر دیا گیا پنجاب اسمبلی کی رکن ساجدہ بیگم نے کہا ہے محدود وسائل کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت عوام کو ہر سطح پر ریلیف دینے کی پولیسی پر گامزن ہے اور خواہ جیسے بھی ہو اپنی عوام دوست پولیسیوں پر عمل درامت جاری رکھے گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے احساس امرجلسی کیش سینٹر خوشاب کی دورے کے بعد اپنے ہمراہی ایڈیشنل جنرل سیکٹری ملک مزفر آہیر کے ہمراہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن کے باعث اگرچہ ملکی معیشیت کو زبردست دھچکہ لگا لیکن اس کے باوجود عمران خان نے اپنے انقلابی پروگرام پر عمل درامت رکھنے نہیں دیا وفاقی حکومت ملک بھر میں پینتیس لاکھ چھوٹے کاروباری افراد کا تین ماہ کا بل ادا کرے گی اسسسٹنٹ کمیشنر چشتیاں نیا سرمت حسین نواہی قصبہ دہنہ والا میں گران فروشور نرکنا میں آویزہ نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے بھاری جلمانے آئید کیے اسسسٹنٹ کمیشنر نے واضح کیا کہ مسکنوی مہنگائی زخیرہ اندوزی کرنے والوں دکانداروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سوئی سی آئی ای افتاب علی ڈومکی کی کاروائی اشتہاری ملزم گرفتار ایس پی ڈیرہ بکٹی فلائف لیپکنر ریٹائیڈ تال رحمان ترین کی ہدایت پر کریک ڈان برخلاف مفرور اشتہاری ملزمان پر زیرے نگرانی ڈی ایس پی ایس ڈی پی او سرکل سوئی خالد بلدار صاحب کے انچارج سی آئی اے سٹاف آفتاب علی ڈومکی نے اپنے ٹیم کے ہمراہ کامیاب کاروائی کرتے ہوئے بکٹی کاروانی سوئی سے مخبر خاص کی طلاح پر اشتہاری ملزم فیض احمد کو حسب زابطہ گرفتار کر لیا مزید تفتیش جاری لارکانہ زلہ تحصیل باکراہی کے گاؤں علی شیر بروہی کے رہواسی میں زرینہ خاتون خطناک مرض میں مبتلا ہو گئی ہے یہ لوگ بہت غریب ہیں ان کا شہر بھی نا جانے انہیں کہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے زرینہ بی بی اپنے والد کے گھر میں رہ رہی ہے اس کا والد محنت مزدوری کر کے اس کا علاج کروا رہا ہے زرینہ خطون مخیر حضرات کو ہاتھ بانگ کر مدد کی اپیل کی ہے کہ خدا کے باستی ہم غریب ہیں ہمارا علاج کروایا جائے چینیورٹ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی جاری تھانا سیٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تین ملزمان گرفتار دو کلو گرام سے زائد چرز شراب رامت ان چارج چوکی سیٹلائٹ ٹاؤن نسلولہ خان اے ایس آئی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کی ملزمان میں جاوید سابر فیصل شامن ملزمان کے خلاف مقدمات ارچ کر کے مزید کاروائی جاری وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا ملتان کے علاقے بند بوسن کے قریب دریائے چناب میں پانچ افراد کے ڈوبنے کے واقعے پر اظہار افسوس وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے ڈوبنے والے افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو اپریشن تیز کرنے کی ہدایت ریسکیو کے لیے تمام تر وسائل گروہ کار لائے جائے عثمان بزدار نے واقعے کے بارے میں کمیشنر ملتان ویل سے ریپورٹ طلب کرنی چنیوٹ سرگودہ سے جنگ روڈ بائی پاس چانوری والا ٹرک میں پڑی گندن کی بکایا جات کو آگ لگ گئی آگ ٹرک پر ویڈنگ کا کام کرتے ہوئے لگی آگ لگنے سے ٹریفک ڈرائیور محمولی جلس گیا ریسکیو وان وان ٹو ٹو کی ٹیموں نے بروقت موقع پر پہنچ کر آگ کو مکمل قابو پا لیا ہیڈ نائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں موسیقی